موسیقی ادب ناظرین میں ہوں سنم ایجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ریپورٹ حالات اور واقعات پہ ہماری پہلی نظر شروعات کشمیر کے حالات سے اور کشمیر کے حالات میں کل سوپور میں گولی باری کا واقعہ اور سوپور میں ہوئی اس گولی باری میں کل موقع پر ہی دو لوگوں کی موت ہوئی تھی جن کی شناخت ریاض احمد پیر جو بی جے پی کا کانسلر تھا جبکہ یہاں پہ اس موقع پر ایک پولس ایس پیو شفاعت نظیر خان ساکن منجی سوپور کا ہی موت بھی واقع ہوئی تھی اور اس واقعے میں ایک شخص شمس الدین پیر جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بھی کانسلر ہے اور وہ بھی بی جے پی سے ان کا تعلق ہے وہ شدید طور پر زخمی ہوا تھا اسے سیناغر کسٹال کل ہی پہنچایا گیا تھا لیکن دورانی شب وہ زخموں کی تاب نالات ہوئے دم توڑ بیٹھا ان کی موت کے بعد سوپور کے خوشحالمتوں کے علاقے میں کورام برپا تھا اور آج جب ان کی مہتی علاقے ملائی گئی تو وہاں دوبارہ کورام برپا ہوا انہوں نے ان کے آخری سفر میں لوگوں کی کچھی خاصی تعداد دے بھی شرکت کی اور ان کی جو سچویشن ہے جو مالی حالات ہیں وہ بھی دیکھنے کے قابل ہیں کن حالات سے یہ گزر رہے تھے اور کل کے واقعے میں ان کی موت واقع ہوئی بسوارے والدارہ کو جو ستا جوزار کردے ہیں کن حالات مستقی طور پر رائے تھے من اللہ لکھ Forward کناندرہ شہر ہے کنٹرہ کنٹرہ خان جوزار کردے ہیں کنٹرہบنا عنہ کچھ مارد کھنٹر خانج 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 اللہ کنٹرہ بیٹھا کنٹرہ پر آدم خانج خانج جو ستا جو ترگیو موسیقی اس میں تین لوگوں کی اب تک موت واقع ہو چکی ہے یہ کل کانسلر پہ سوپور کے سب ڈسٹک ہاؤسپل کے نزدیک واقع پیش آیا اور آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ پولیس نے اس واقعے میں دو مشتفہ افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں بتایا جاتا ہے کہ یہ دو ملٹنٹ تھے جن میں سے ایک مقامی تھا ایک وارنر تھا انہوں نے سارا کچھ ایک معاملہ کیا پولیس کا یہی کہنا اور پولیس نے اس میں کہیں نہیں کہیں سیکیورٹی لیپس کو بھی مانتے ہو پولیس کے چار لوگوں کو سسپنڈ کرنے کے حقامات بھی جاری کیے ہیں یہ پولیس کا کل کا بیان لیکن سوپور کے علاقے میں کوہران برپا تھا کل یہ ایک سیاسی بلکہ یوں کہیں تو ایک واقعہ جو ہے سوپور کا دیکھنے کو ملا لیکن اب ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں اور سیاست میں کل پرسوں اور ترسوں ہم نے تین چار دنوں سچی خاصی سیاست دیکھی ہم نے پیڈی پی صدر محبا مفتی کو بڑھگام میں دیکھا ہم نے کل سیناغر میں سجاد گنی لون کی پیپلز کانفرنس میں جوائننگ دیکھی اور آج ہماری نظر بڑھگام کے علاقے پہ تھی کیونکہ بڑھگام میں آج ناشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ کی سربراہی میں جلسہ ہونا تھا جلسہ ہوا علی محمد ساغر آئے ناصر اسلام وانی آئے پہلے یہاں پہ مقامی ایم ایلی ساب کا ایم ایلی اور سخاص طور پر ناشنل کانفرنس کے بڑے لیڈر آغا روح اللہ دکھائی نہیں دے رہے تھے اور پچھلے کچھ دنوں سے یہ بھی معلوم چل رہا تھا کہ جلسے کے حوالے سے وہ کوئی بھی بات نہیں کریں کوئی تیاری نہیں کریں لیکن آج وہ آئے جلسے میں عمر عبداللہ فارق عبداللہ کے کوویڈ پازٹو ہونے کی وجہ سے نہیں آئے کیونکہ ان نے کہا کہ انہیں کارنٹین ہونا پڑ سکتا ہے پڑ رہا ہے لیکن یہاں دوسرے جو لیڈران آئے انہوں نے جلسے میں جو تقاریر کی اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ناشنل کانفرنس کے اندر بھی سب کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے تیز ترار تقری آگا روحلہ کی تھی اور ناشنل کانفرنس کی قیادت پد آگا روحلہ نے اس جلسے کے دوران بھی سوال اٹھائے اور انہیں سوالات کے بیچ میں ناشنل کانفرنس کی قیادت کو کٹگرے میں کھڑا کرتے ہوئے آگا روحلہ نے سوال اٹھایا کہ کیا ناشنل کانفرنس آج بھی کرسی کی سیاست کرنا چاہتی ہے یہ آگا روحلہ نے بتایا اس تقریر کے دوران لبے لباب اس کا وہی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ناصر اسلام وانی سے لے کے علی محمد ساغر نے ت تقریر بھی کی علی محمد ساغر بھی دبے دبے لفظوں میں اسی طرح کی بات تو کر رہے تھے کھل کے بات نہیں کی ناشنل کانفرنس کی قیادت مرہوم شیخ محمد عبداللہ پہ پورا بروسہ جتایا لیکن کچھ کچھ بڑی لنگویج علی محمد ساغر کی بھی وہی تھی جو آگا روحلہ سے لگ بگ ملتی جوتی تھی تو کیا کچھ بتایا ان لیڈران نے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور جب ہم نے آگا روحلہ کی تقریر سنی تو ہمارے بھی کان کھڑا ہوئے ہمارا نمائندہ سیدھا آگا روحلہ کے پاس پہنچا تو پہلے تقریر کا وہ حصہ آگا روحلہ کی تقریر کا وہ حصہ جو انہوں نے تیز ترار تقریر کی اور اس کے بعد باقی معاملات سنی کو betterا ہمارے بس پاسے کی پاسے کیا آگا روحلہ کے دورها آپ کو ساتھ کروڑا چاہتا ہے جس ڈاڑا پاک کے ہمارے ہیں آپ کے لئے ہیں تو کیا ہمارے ہیں ایک ساتھ کروڑا ہے ہمارے ہیں پیر دوز ٹھیک ہوڑا ہے ہمارے ہیں کروڑا ہے خیلے ہیں کنھوں پر نوڑے ہیں مل اننا ہوجود ہم معافی و لوگوں کو شکر و چنان بخشها فرش، فریت ایو و ٹی ویڈا انم اظل رہا پس چنان من جو نف spezie اس نکس پ کنموا شکر اس نے جو بنیادçDe ان کے ل whim دیک offs انほど خرمان درس ایو دلو درہ يو اسمبر بین اب یہ جب خوش رہا ہے یہ خودلائی ہوeftی آئیس نیف شنا آئیس کلیف پلو آئیس موس الہا کرمجھ ہندسانت سے شرط ان پر آگار اولا چلی کے علی محمد ساگر اور دوسرے لیڈران کی تقاریر اور انہی تقاریر کے پس منظر میں کشمیر کی صورتحال کا بیان کرنا اور یہ بھی ڈسٹرک ہیڈکوارٹر بڑھگان کے مین بازار کے نیشنل کونفرس کے دفتر میں تقاریر جہاں ایکسپیکٹ تھا کہ اچھی خاصی تعداد میں لوگ آج سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا ایک معمولی سی تعداد میں یہاں پہ لوگوں کو آج دیکھا گیا صاحب ظاہر ہے عمر عبداللہ نہیں تھے آگار اولا نے کوئی کام کیا نہیں تھا کوئی لوگوں کو اپنے ورکنوں کو ان کو بلائنے کے لیے ان کو پسندیسہ نہیں بیجا تھا تو کچھ دلچسپی لیڈران نے نہیں دکھائی تھی تو یہ سب کچھ اور اس کو دیکھتے ہیں ہمارے کان بھی کھڑے ہیں ہم سیدھا آگار اولا کے پاس پہنچے اور ان سے سوالات شروع کر دیئے سوال پوچھے ان سے کیا سوچویشن ہے ناشنل کانفرنس میں بغاوت تو نہیں ہے یہ سب کچھ کیا بیان کر رہا ہے آگار اولا کا جواب کچھ اس طرح سے تھا میری امید ہے کہ ناشنل کانفرنس جو ہے اس بات کی اہمیت کو سمجھے اور ڈی ڈی سی وغیرہ کی اس جیسے الیکشنز یا اس جیسی سیاست سے اوپر اٹھ کے جیسے کہ ریاست جمع کشمیر کے لوگوں کو اس بات کے ساتھ اتفاق ہے اور میں خود بھی مانتا ہوں کہ بنیادی طور اصل میں ناشنل کانفرنس ایک تحریک ہے جو ریاست جمع کشمیر کے لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی اپنی پیدا کی ہوئی تحریک ہے زمانے کے ساتھ شاید سیاست میں یہ جماعت کبھی بڑکی ہو یا کبھی کوئی کوتا ہی رہی ہو مگر اس وقت جو ہے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ناشنل کانفرنس اپنی حیثیت کو سمجھیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں ریاست جمع کشمیر کے لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں جو انیس سو تیس کی دہائی میں ریاست جمع کشمیر کے لوگوں نے اپنی شناخت کے لیے اپنے حقوق کے لیے یہ ایک تحریک قائم کی تھی اس تحریک کو پرامن طور پھر سے زندہ کرے تحریک کی حیثیت سے اور اپنے حقوق کی واپسی کے لیے پھر سے جدوجہد کرے پورا منطقی کے سے تو ناشنل کانفرنس کے لیے بھی بحثت تحریک تحریک جو اس کی اصلیت ہے جو اس کی بنیاد ہے انیس سو تیس کی دہائیوں سے لے کے ابھی تک جس امید سے لوگوں نے اس تحریک کو بنایا تھا اس تنظیم کو بنایا تھا اپنے ماضی کو پھر سے زندہ کرے لوگوں کے حقوق کے لیے پھر سے اسی طرح جدوجہد کرے ہمیں انتخابی سیاست کو بلا کے بالا اتعاق رکھ کے فیلحال اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے اور یہی میرا موقف ہے ہم ریاست جمع کشمی کے لوگوں کے لیے اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے ہمارے حقوق کے لیے جدوجہد ہے ہماری آئینی اشناک کے لیے جدوجہد ہے اس کے سامنے الیکشنز کی کوئی حیثیت نہیں ماضی میں جن نے بھی جو بھی غلطیا کی ہے وہ اپنی غلطیوں سے چاہے ہم ہو چاہے دوسرے ہو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ سکتے ہیں اور پھر سے کوشش کر سکتے ہیں انسان غلطیوں کا پتلہ ہے ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے چاہے ذاتی زندگی ہو چاہے سیاسی زندگی ہو مگر بہتر انسان وہ ہے جو غلطیوں سے سبق سیکھے ماضی سے سبق سیکھے تو چاہے محبوبہ مفتی صاحبہ ہو چاہے باقی ہمارے جو ریاست میں صدر میں عمل سیاست دان ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کے متحدہ طور پر اس وقت صرف جمعہ کشمیر کے شناخت اور حقوق کے لیے کوشش کرے اور ان کی سیاست جو ہے صرف اور صرف اسی چیز پر مبنی ہونی چاہیے کہ ہمارے وہ حقوق ہم کیسے واپس لاسکے تنظیم پھر سے اپنے لیے کوشش کر سکتی ہے تنظیمیں بن سکتی ہے بگڑ سکتی ہے الیکشنز لڑ سکتے ہیں اعتماد حاصل کر سکتے ہیں مگر جب یہ قوم زندہ ہو جب اس قوم کے حقوق زندہ ہو جب اس قوم کے حقوق ہی زندہ نہ ہو ادارے ہی زندہ نہ ہو جمہوریت ہی زندہ نہ ہو تو تنظیموں کا کیا فائدہ ہے افرادی طور پر کسی تنظیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہمارے جمہوری ادارے زندہ نہ ہو ہمارے حقوق زندہ نہ ہو اس وقت ہمارے حقوق پامال ہو گئے تو تنظیموں سے بڑی بات یہ ہے کہ جمہور کشمیر کے حقوق کے لیے جو ہے کوشش کی جائے میں جز راستے پر جا رہا ہوں وہاں پر نہ سیکیٹریٹ ہے نہ حکومت ہے نہ منسٹری ہے نہ چیف منسٹری ہے تو کسی کے ساتھ جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے اور یہ بجگانی حرکت ہے جو اس وقت جوڑ توڑ کر رہے ہیں ایک جماعت چھوڑ کے دوسری جماعت میں جا رہے ہیں صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے افسانوی الیکشن مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں بات ان کے افسانوں میں جو الیکشنز ہیں قیاسی الیکشنز جو ہے ان کے لیے تیاریہ کر رہے ہیں اور یہ خیانت ہے اس قوم کے ساتھ اس مرحلے پہ یہ سب کرنا یہ خیانت ہے میں اس طرح کی خیانت نہیں کرنا چاہوں گا ہماری آغا روح اللہ سے ناشنل کانفرنس کے ایک بڑے لیڈر ترجمان بھی رہے ہیں وصاب کا وزیر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ناشنل کانفرنس کا ایک فیز بھی مانے جاتے ہیں ان کے اس تیز طرح بیانات ان کا آج پہلے نہ آنا اس کے بعد بعد میں آنا لیٹ آنا اور کوئی ایکٹیوٹی نہ دکھانا اس جلسے ایک حوالے سے اور اسی پس منظر میں جب ہم نے بات کی تو یہاں پہ آپ کو ناظرین بتائیں کہ عمر عبداللہ بھی نہیں آئے تھے اور عمر عبداللہ نے صبح صبح لکھا تھا کہ ان کے والد فاروق عبداللہ کوئیڈ کے پازٹیو ہو گئے ہیں اب فاروق عبداللہ احتیاط برتیں گے جو قائدے جو سوپیز ہیں کوئیڈ کے اس حوالے سے وہ اقدامات اٹھائیں گے اور وہ خود نہیں آ سکتے ہیں انہیں بھی اپنے جو لوگ ہیں اس حوالے سے انہیں کارنٹین ہونا پڑے گا کیا یہ پولٹیکل کارنٹین تھا یا کیا فاروق عبداللہ واقعی میں پازٹیو کیونکہ کوئی ایسی ریپورٹ باہر نہیں آئی ان کی مصبت یا نگیٹیو ریپورٹ ایسا کوئی سرکاری دستاویز جو ہے میڈیکل دستاویز باہر نہیں آئی لیکن بات تو نکل کے آئی عمر عبداللہ فاروق عبداللہ پازٹیو اور پھر آپ کو ناظرین یہ بھی یاد دلان چاہیں پچھلی ہفتے فاروق عبداللہ کو کوویڈ کا ویکسین بھی ہوا ہے تو سوالات یہی تھے کہ کیا واقعی میں فاروق عبداللہ کوویڈ کے پازٹیو ہیں یا نہیں ہے والد بات لیکن ڈاکٹر نوید نظیر جانے مانے مولد کشمیر کے اور کوویڈ کے حوالے سے ان کا ایک کام جو ہے وہ بہت ہی قابل تعریف ہے مانا جاتا ہے تو ہم نے سیدھا ڈاکٹر نوید نظیر کے پاس پہنچے سوال یہی تھا کہ کیا جو ویکسین لے گا ایک بار اس کے بعد وہ کوویڈ پازٹیو ہو جاتا ہے کیونکہ پچھلی ہفتے فاروق عبداللہ نے کوویڈ پازٹیو لیا تھا ہم نے یہی سوال ڈاکٹر نوید نظیر سے اٹھایا اور ہم نے ان سے ایک اور ہمارے نمائن دن ان سے ایک اور سوال بھی پوچھا سوال یہ تھا کہ ایک طرف کوویڈ اور اس کوویڈ کے دوران یہاں پہ جس طرح سے ایس او پیز کی دجیوں اڑائی جاری ہیں اور اس کے ساتھ جو تقریبات یہاں کی جاری ہے چاہے وہ کھیلوں سے ہوں چاہے سپورٹس کے ساتھ ساتھ ٹورزم سے سیکٹر سے وابستہ ہوں یا جو باقی تقریبات ہیں تو اس حوال اسے کوویڈ کا کیا اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ کوویڈ اب اپنی سٹرین چینج بھی کر رہا ہے پچھلے دنوں ہمارے ہم وہ تعداد لگ بگ ہم بھول چکے تھے کوئی پازٹیو کیس نہیں آ رہے تھے لیکن اب دوبارہ پچھلے ہفتے سے کیسز کی تعداد بڑھنا شروع ہے تو یہ سب کیا وجواتیں ہم نے یہی پوچھا ہمارے ساتھی نے یہی پوچھا ڈاکٹر نوید نظیر سے دیکھیں پہلے تو کوویڈ سٹرین کی اگر ہم بات کریں ابھی ہمارے پاس یہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہاں پہ ہمارے کشمیر میں کوئی کوویڈ میوٹنٹ آیا ہے جو بھی یہاں پہ ٹیسٹ فور جینومک اینلیسز گئے ہوئے ہیں اس پہ سے ابھی تک کوئی میوٹنٹ سٹرین نہیں پایا گیا ہے سب نارمل وہی جو نارمل پہلے کوویڈ تھا پہلے چیز تو یہ سیکنڈ چیز اس کے بعد جو ویکسین کی ایفکیسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کمپنیز کلیم کہ جب دو ڈوز لگتے ہیں تو ویکسین کی ایفکیسی سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ ہوتی ہے تو اس لئے ضروری نہیں ہے کہ ہمارا جو یہ ویکسین جو ہر کسی کا لگے تو وہ ہنڈر پرسنٹ پرٹیکٹڈ ہے ویکسین سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا کسی کو ویکسین جب دونوں ڈوز لگتے ہیں اس کے بعد اس کا انفیکٹ تو وہ ہو سکتا ہے لیکن سیویرٹی یعنی کہ موربیڈیٹی یا مورٹیلٹی یا ڈیسٹ چیزے ہم کہتے ہیں اس کا چانسز جو ہے وہ بہت کم ہو جاتے ہیں سو ایٹ اس نانٹسیری کہ ویکسین ہمارا لگ گیا یا ایڈنسٹریٹیو ایسو پیز ہیں یا ہیلتھ کیر کے جو بھی ایڈوائزیریز ڈکلی ہیں یہ فالو ہر جگہ ہونی چاہیے وہ کوئی بھی گیدرنگ ہو وہ ریلیجز گیدرنگ ہو وہ سوشل گیدرنگ ہو وہ ریکریشنل ایکٹیوٹی ہو وہ پارک ہو یا کہیں پہ بھی یہ لوگوں کا فرض بھی بنتا ہے کہ ان کو جو بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے تو ان کو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے یہ کوئی بہادری کا کام نہیں ہے کہ کوئی ماسک بنا ماسک پہن کے باہر نکلے گا اور سنچے گا کہ مجھے کوویڈ کچھ نہیں کرے گا وہ تو ہو سکتا ہے وہ بچ جائے لیکن اس کی وجہ سے کتنے اور لوگ اس کی زند میں آ سکتے ہیں وہ زیادہ اس کو سنچنا چاہیے تو یہ ہر کسی کا فرض بنتا ہے کہ جو بھی ایڈوائزریز ہیں ہم روٹین ایکٹیوٹیز تو چلنی چاہیے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی بند کرنا ہے یا یہ چیز یہ تو کوویڈ تو یہیں پہ رہے گا اور یہ کانٹیوارسٹی پروسس ہے کوویڈ کہیں جانے والا نہیں ہے ہمارے پاس شورٹی بھی نہیں ہے کہ ہمارے جو ویکسینیشن یہ کتنی دیر تک افیکٹیو رہے گا اگر میوٹنٹ ہو گیا تو میوٹنٹ کے اگینس یہ افیکٹیو ہوگا کی نہیں سو کوویڈ is here to stay but we should continue our routine activities لیکن یہ انشور کرنا ہے کہ جو ایس او پیز ہے ماسک پہننا سوشل ڈسٹنسنگ فیزیکل ڈسٹنس مینٹین کرنا سوشل گیدرنگ ساوائیڈ کرنا یہ لوگوں کا فرض ہے کہ اس پہ عمل کرے جو بھی جہاں پہ بھی ایڈوائزر دل ہو دیکھیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک مہینہ پہلے کی بات کرے یا ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات کرے ہمارے نمبر آف کیسز جو ڈیٹیکٹ ہو رہے تھے they were about less than fifty تک فگر پہنچ گیا تو کونسٹنٹی اسی کیا گیا کونسٹنٹ اسی لیول پہ ہو گیا تھا لیکن پچھلے ایک ہفتے میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ نمبر آف کیسز گریجولی کریپ اپ ہو گئے اور ہمارا جو ڈیلی فگر ہے وہ تین سو نو تک بھی پہنچ گیا کل بھی ہمارے دو سو پینٹیس کی کیسز قریب ہوئے ہیں اور اگر ڈیٹس کی آپ بات کریں پندرہ بیس دن پہلے تک ہم ریلی دیکھ رہے تھے کہ کوئی کوویڈ ڈیٹس ہو رہی ہو کہیں پہ لیکن آپ نے کل پرسوں میں آپ نے دیکھا کہ پر ڈی فور ڈیٹس بھی ہوئی ہے ہماری یو ٹی میں سو دس کین ریفلیکٹ کہ ہمارا جو ٹو نمبر آف کیسز کتنے ہمارے کمیونٹی میں اس ٹائم ہو سکتے ہیں چلیا یہ کوویڈ کی بات اور کوویڈ کسی بات میں لوگ پریشان ہو رہے ہیں دوبارہ لوگوں میں پھر خطرے کی گھنٹی بجتی دکھائی دے رہی ہے لیکن ایک اور پریشانی ہے کشمیر میں لیکن یہ صرف کشمیر میں ہے ملوک کے کسی اور حصے میں نہیں ہے اور بتایا جاتا ہے الزام لگا جاتا ہے کہ یہ خود سرکار کے دفاتر کی طرف سے ہی پریشانی کھڑا کی جاری ہے ون نیشن ون ٹیکس ہم یو ٹی میں ہیں ہم ہندوستان کا اب ان انگ ہیں اور ہندوستان کے اب ان انگ میں پہلے کہیں پریشانی ہوا کرتے تھی تین سو ستر کی وہ بھی نہیں ہے یعنی ایک ملک ایک قانون ایک آئین سب کچھ ایک ہے لیکن کشمیر میں آج بھی وہ نہیں ہے آج بھی کشمیر میں سوالات کے کڑگرے میں ایڈمنسٹریشن کئی معاملات کٹھاتی ہے اور سب سے پہلا سوال آپ کو سین آگر کے آٹیو آفیسیلی کے دوسرے دفاتر دکھائیں کشمیر وادی میں آٹیو دفاتر میں بڑا رش ہے جمگٹا لگا ہوا ہے کیونکہ سرکار کا حکم نامہ ہے کہ جس کی بھی ملک ریاست سے باہر کی گاڑی ہے وہ اپنی ریشٹیشن فوراں کروا دے ورنہ اس کے گاڑی اٹھا لی جائے گی اس کو سیز کیا جائے گا تو پھر ساب ظاہر ہے بڑی تعداد میں لوگوں نے گاڑیاں لیے کیونکہ وہ بھی گاڑیوں میں چلنا چاہتے تھے کشمیر میں ایجنسیز یہ جو کمپنیز ہیں یا دوسری جیزیں گاڑیاں مہنگی فروخت کرتے تھے کشمیری کچھ رکومات خارج کر کے ملک کی باقی ریاستوں سے سستے داموں میں گاڑی لے آتا تھا وہ بھی مزے کرتا تھا وہ بھی دکھاتا تھا کہ میں بھی گاڑی والا ہوں لیکن شاید ہماری ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں عہدداروں کو یہ پسند نہیں آیا کہ کشمیری گاڑی میں بیٹھے اور یہ نیا قانون لگا دیا اور اس نئے قانون میں کئی معاملات ہیں یہ قانون نہیں ہے یہ سرکولر ہے یہ صرف سرکولر کشمیر کے لیے ہے جمعوں میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور کشمیر میں سرکولر میں سب سے پہلے آپ کو یہاں ریجٹریشن کرانی ہے اس کا ٹیکس دوبارہ بڑھنا ہے آپ نے ٹیکس بڑھا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں دوبارہ بڑھنا پڑے گا یہ کشمیری کے لیے ہے صرف کشمیری کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ آپ کو ریجٹریشن فٹ آفٹ کروانی ہے ورنہ آپ کی گاڑی کو سیز ہو جائی اور یہ مدہ سینہ گر کی آٹیو آفیس میں بارہ مولا کے آٹیو آفیس میں دوسرے کئی جگہوں پہ ہے اور اسی مدے کے بیچ میں لوگوں کی کاک کیا ہنا تھا ذرا پہلے آپ کو وہ دکھاتے آج صبح میں اپنی گاڑی جو کہ دلی کی ڈلے کا نمبر ہے لے کر کے آفیس جا رہا تھا ٹی آرسی پہ گاڑی ہفاری روگا انہوں نے کہا کہ آپ کے باہر کا نمبر ہے تو آپ کے گاڑی سیج کی آتی ہے میں نے کہا میں فرسٹ اونر ہوں میرے پاس آرسی ہے میرے اپنے نام سے گاڑی ہے مرے نہیں سر آپ کے گاڑی سیج کی آتی ہے میں نے کہا میں کلیوز میں دیکھ رہا تھا جو جن کی گاڑی اپنے نام سے ہے فرسٹ اونر ہے ان کو ایسی پرولم نہیں ہے تو لو نے کہا نہیں نہیں آپ کو فرسے ٹیس بھرنا پڑے گیا آپ کی گاڑی سیج کی آتی ہے آپ جو ہے ابھی گاڑی یہیں کھڑی کر دیجئے یا چلی ہمارے سر میرے پاس ابھی گھر میں دو کینسر پیشنٹس ہیں میں نے کل سیسٹر کو لینا تھا گاڑی سے ہوسٹیل کے لیے میں پہ کیاپ کریں جبکہ اگر میں اپنی گاڑی میں ان کو لے کے جاتا اٹھ وڈ ہاپ کوسنٹس ہیں ٹو ہنڈر روپیز زیادہ سے زیادہ میں شیئے گاڑی ہمارے زکینسر پیشنٹ میں شیئے ڈائیڈ تھی میں شیئے سیسٹر تھی میں شیئے نوی کس گاڑی ہم پہ دیکھا اگر میرے میرے ڈائیڈ جو ہے وہ ابھی ایک حساب سے پیرلائز ان کی ٹانگیں کام نہیں کر رہے وہ چلنے ہی پا رہے وہ کہتے آنبو ونکی نو گاڑ کس تھا ان سنوے اسپانہ سیشن ہو نو گاڑ میری گاڑی ہے دوہزار دس موڈل کی میں نے سب سے پہلے یہ میں دیلین گاڑ ایم ورکنگ ان ڈیلی میں یہاں آیا ہوں جب سے ڈائڈ کی طبیعت خراب ہوئے تانشوز بھی امان پت لگی تھے میں دی تو گاڑی ریجیسٹیشن کرے بکرہ یہ تھی اخت نمبر بٹ کسی کو کوئی فرق نہیں میرے ساتھی انفان فازل نے سیناغر کے آٹی آفیس کے باہر اور سیناغر شہر میں لوگوں سے پوچھا اور لوگ سوال اٹھا رہے کہ آخر ہمارے ساتھی یہ کیوں اگر قانون ہے ملک میں ایک ہی قانون ہے تو پھر کشمیر میں یہ الگ سے قانون کیوں لگایا جا رہا ہے پنجاب ہو جمہو میں بھی فیلال ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے سرکار کا لیکن کشمیر میں ملک کی کسی ریاست کی گاڑی آئے جائے تو اس کی ریجیسٹیشن کرانی ہے اور کس کس کو ریجیسٹیشن کرانی ہے یہ آٹیو کشمیر سے میرے ساتھی ارفان فازل نے پوچھا سر ہمارا سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ جو گاڑیاں دلی میں لوگوں نے الڈی اپنے نام سے خریدی ہے جو وہاں رہتے ہیں اب جو اگر وہ واپس کشمیر آتا ہے تو کیا اسے نمبر بھی چینج کرنا ہوگا اور دوبارہ سے ریجیسٹیشن اور ٹیکس بڑھنا ہوگا دیکھئے جو یہ ہے یہ آلڈی رولز میں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک جگہ اپنی گاڑی ریجیسٹیشن کراتا ہے تو پھر دوسری ریجیسٹیشن ایساٹیو میں جاتا ہے اور اس کو گاڑی وہاں چھے مہینی سے زیادہ دیر کے لیے لکھنی ہے تو اس کو لازمی طور پر دوسرے جگہ پہ ریجیسٹیشن کرانی ہے اس سلسل میں اگر کوئی یہاں کا ہے وہ دلی میں رہتا تھا وہ پڑھتا تھا اور وہاں اس نے گاڑی لے لی ہے اور آج پھر واپس آیا ہے وہ ایڈس پروف اس کے پاس نہیں ہے تو یہاں رہتا ہے تو اس کو لازمی طور پر یہاں پہ پھر ریجیسٹیشن کرانی ہے ان کے ساتھ اگر اس کی وہاں پہ بھی ریزیڈنس ہے یہاں پہ بھی ریزیڈنس ہے اور وہ ایڈس پروف بھی ہے تو اس کو گاڑی میں دونوں ایڈس پروف ساتھ رکھنے پڑیں گے تو اس کے لیے کوئی دکت نہیں ہے دوسرا سوال سر ہمارے یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہاں آتا ہے چھوٹیوں کے لیے سائر و تفریق کے لیے جو پرمنیٹلی وہاں سیٹلڈ ہے مگر اگر وہ واپس جانا جاتا ہے دو تین مہینے سرف کرنے کے بعد تو یہاں آنے کے بعد کیا اس کو بھی ٹیکس بڑھنا پڑے گا یا نمبر چینج کرنا پڑے گا یا ایسی کوئی پرمنیٹ میں نے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے لیے کوئی دکت نہیں جو وہاں سے آتا ہے ٹوریس جیسے ہم بھی یہاں سے دلی جاتے ہیں اپنی گاڑی لے جاتے ہیں منٹر میں پھر واپس لاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی دکت نہیں ہے ٹیکس پر سرحاہکار مچا ہوا ہے کہ ٹیکس جو ہے جو لوگوں نے آلڑی پے کیا ہے ون نیشن ون ٹیکس کی بات چل رہی ہے تو یہاں جو کشمیری باہر رہتا ہے جو اب یہاں واپس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب دوبارہ سے مجھے یہاں ٹیکس بڑھنا ہے دیکھیں یہ جو ٹیکس ہوتا ہے اس کو عام فہم زبان میں ہم ٹیکن ٹیکس بولتے ہیں یہ روڈ ٹیکس ہوتا ہے یہ ہر ایک سٹیٹ ہو یا یو ٹی ہو اس کے لیے الگ الگ قوانین ہیں اگر آپ دلی میں دیکھیں گے دلی میں چھ پرسنٹ ہوگا اگر آپ آج لڈاکھ میں دیں گے تو وہاں پہ تین پرسنٹ ہے دس پرسنٹ ڈیفرنٹ سلیب سے تو یہاں پہ جو جینڈ کے ہیں اس میں اپنا الگ سلیب ہے تو جو بھی گاڑی آئے گی دوسری ریجسٹ کرانی ہے تو وہاں ٹیکس بھی جنا پڑے گا لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ آج تک کوئی ایسا کانون باہر کے سٹیٹس میں نہیں ہے یہ صرف یہاں کیوں لاغو کیا گیا نہیں نہیں یہاں پہ نہیں یہ ہر جگہ ہے یہ نیا کانون نہیں ہے بلکہ یہ آلری جو موٹر ویکلز ایکٹ ہے نائنٹین ایٹی ایٹ اس میں یہ لکھا ہے اور وہی جو ہے یہ صرف یہاں یاد دہانی ہم نے کروائی ہے لوگوں کو کیونکہ اگر آپ کے پاس جنونلی گاڑی وہاں سے آئی ہے انو سی ہے آپ آئیے اس کو ریشر کروائیے کیونکہ آدھر وائز اگر کسی اور کے نام کی گاڑی ہے تو یہ وہاں کوئی ایکسیڈنٹ کرتی ہے روڈ پہ تو ہم جب دیکھتے ہیں اس کے ڈاکیمنٹرز تو کسی دوسرے شخص کے نام ہوتی جو دلی میں ہوتا ہے اور چلا تھا یہاں کا بندہ تو اس وقت پھر پولیس کو اور جو انفورسنگ ایجنسیز ان کو جو کرائم ہے اس کرائم کا جو کس نے کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ اگر چھے من سے زیادہ آپ یہاں اپنی گاڑی رکھتے ہو جو دلی کے کسی اور شخص کے نام ہے یا چندگر کے کسی اور شخص کے نام ہے تو چلاتا میں یہاں ہوں تو مجھے اپنے نام وہ کروانی ہے چلی آج جو کشمیر سے میرے ساتھی عرفان فازل نے پوچھا سوالات اٹھائے عوام کے مدے اٹھائے اور انہیں مدوں کے بیچ میں سرکار ابھی فیلحال ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ ہر درم ہے اوپر سے سرکولر آ چکا ہے اور سرکولر پیز زمینی سطح پر عمل درامت کرنی ہے اور ہم آپ کو یہ تصاویر دکھاتے ہیں یہ منظور احمد ہے یہ استاد پیشے سے ہے یہ کپوارا کا رہنے والا ہے اور جب کوویڈ نائنٹین ہوا تھا تو اس استاد نے کپوارا کے علاقے کہ دور دراز کے علاقوں میں گرگر جا کر بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کی اور جب منظور نے شروعات کی تو بہت سے اور استاد بھی اس کے ساتھ ملے اور سب نے دور دراز کے علاقوں میں جہاں نے انٹرنیٹ کی سولیات تھی جہاں گاڑی نہیں جاتی تھی وہاں جا کے بچوں کو اپنے گھروں میں پہنچ گئے وہاں کمیلٹی کلاس شروع کر کے بچوں کو تعلیم دی اور منظور احمد کپوارا کا استاد اس کی آج حوصلہ افضائی کپوارا میں کی گئی اور کپوارا میں آج ہوئی ایک تعلیمی کانفرنس کے دوران منظور احمد کے کارناموں کو واضح کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ منظور نے جو کچھ بھی کیا یا منظور نے اپنے ساتھوں کے ساتھ مل کر تعلیم کے میدان کو بڑھاوا دینے کیلئے جو کچھ بھی کیا وہ ہم سب کو منظور ہے اور وہ قوم کو بھی منظور ہونا چاہیے اور یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ قوم کے تائیں اپنے حق کو ادا کرتے ہوئے اس طرح کے اقدامات اٹھانے جائیں آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کپوارا میں آج ہوئی اس تعلیمی کانفرنس جو ہج کنڈر سکول کپوارا میں منعقد کی گئی تھی جہاں مقامی لوگ تھے زیازت شہری تھے تعلیم سے جوڑے استاد تھے سی او کپوارا تھے یا دوسرے لوگ تھے سب نے یہ اہد کیا اور سب نے یہ اہد کر کے لوگوں کو بھی اہد کرنے کی ذمہ داری دی دور سے منور کرنے میں اپنا رول ادا کرے کہ میں نے ٹریڈ یونیونیزم کے ساتھ ساتھ کبھی اپنی کلاس سے کمپرمیز نہیں کیا مجھے پورا یقین ہے مجھے پورا یقین ہے اور میرا ضمیر بھی اس پر کافی مطمئن ہے کہ میں نے جس حد تک مجھے تعلیمی میدان میں اپنے بچوں کے ساتھ جو انصاف اور جو جسس ان تک پہنچانی تھی کسی نے کسی حد تک موسمے کامیاب رہا اور آج مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کچھ میری کاؤشیں رہی اس خاص کر ذلہ کوپارہ کی اس پسمندہ ذلہ میں پسڈا علاقے میں کچھ جو میری صرف سے جہاں پہ رہی ہمیں اللہ کا کافی شکریہ ادھا کرتا چلیے یہ کپوڑا کی بات جو ہم سب کو منظور ہے کیونکہ منظور نے کافی اکام جو ہے سر انجام دیا ہے کپوڑا میں فخر سے سر انچا کیا ہے کشمیریوں کا ملک میں سب سے کہہ سکتے ہیں کہ جب ضرورت ایسے لوگوں کی تھی تب اپنی ضرورت کو سمجھتے ہوئے رول اپنا ادا کیا ہے لیکن ضرورت ابھی ہمیں ہے جمہو سیناغر قومی شہرہ میں بانہال سے لے کے بارہ مولہ تک ایک اور ٹرین سرویس کی اور اس ٹرین سرویس کا مطالبہ جو ہے وہ عام لوگ بھی کرتے ہیں خاص بھی کہتے ہیں کہ صرف ایک ٹرین جو ہے وہ بارہ مولہ سے بانہال کے لیے چلتی ہے تو ایک ٹرین سے سب کی ضرورتیں پورا نہیں ہو سکتی ہیں ریلوے حکام سے گزارش کی جاتی ہے کہ ٹرین اور بھی بڑائی جائے بارہ مولہ سے لے کے بانہال تک جہاں اس سے وہاں کام کرے لوگوں کو فائدہ ہوگا وہیں عام لوگوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو بات فائدے کی لیکن فائدے کی کا اور بات بھی ہے کووڈ کے بعد ہمارے ہاں ایچ ون انفلنزا تو اپنی جگہ پہ لیکن ہمارے ہاں برڈ فلو کی بڑی خبریں آئی تھی کچھ پرندے مرنے کی خبریں آئی تھی اور کچھ برڈ فلو کے کیسز بھی پوزٹو ہے تھے لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے رات ملی ہے اور کوئی نیا کیس پوزٹو نہیں آیا ہے پرندے مرنے کی خبریں میں نہیں آئی ہیں اور پرندے مرنے کے ساتھ ساتھ برڈ فلو کے پوزٹو کیسز کی جب خبریں شہر میں آئی تھی تو اس کے بعد کشمیر میں گوشت خوری تقریباً ختم ہو گئی تھی خاص طور پر چکن کھانا لوگوں نے بند کر دیا تھا چکن کے ساتھ بڑی تعداد بھی لوگ جڑے ہوئے اس کاربار کے ساتھ تو یوں اس کاربار کو بھی نقصان ہوا تھا لیکن اب اچھی خبر آ رہی ہے حکام بھی بتا رہی ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے کوئی ایسی خبر نہیں ہے کوئی درنیک والی بات بھی نہیں ہے لیکن فلال آپ کو بتاتے چلیں کہ سری ناغر سٹوڈیو سے مجھے میرے ساتھی سمیر کے ساتھ دیجئے ازازت اس وعدے کے ساتھ کہ روے کائنات کی رہی مرضی پھر ہوگی آپ سے ملاقات آپ اپنا اور اپنوں کا رکھیے گا خیال اللہ حافظ